ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا ساری کے آج 13 جولائی 24 دن شنیوار تو آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کے مکہ سمچار اور کرکٹ جگت کی تمام بڑی خبروں کے اوپر دوستو یورا سنگ اور محمد کیف نے بھارٹی ٹیم کو اسی دن سال 2002 میں نیٹ ویسٹ سیریز کے فائنل مقابلے میں انگلینڈ کے خلاف لوڈز کے اتحاسی کی میدان پر جیت دلائی تھی تب ٹیم کے تتکالین کپتان سورو گانگولی نے جیسن میں اپنی ٹی شٹ اتات کر لہرائی تھی دوسری طرف آج سوٹ افریقی بل لباز اور آر سی بی کے کیپٹن فیب ڈپلیسز کا جنم دن ہے تو ہماری طرف سے فیب ڈپلیسز کو جنم دن کی بہت بہت مبارک بات چلی دوستو آگے بڑھتے ہیں تو چلی اب بڑھتے ہیں آج کی تمام بڑی خبروں کے اوپر کپل دیو نہیں اب دنیا جیمز انڈریسن کو یاد کرے گی تالیس ورشے دکیت نیر اچھا اتحاس انڈریسن ویسٹ انڈیز کے خلاف ٹیسٹ فور ایمٹ میں سب سے زیادہ وکٹ لینے والے گیندواز بن گئے ہیں اب بھارتے ٹیم کے کپل دیو اب تیسرے پائیدان پر پہنچ گئے ہیں چلی دوستو آگے بڑھتے ہیں پاکستان نہیں جائے گی بھارتے ٹیم پی سی سی آئی کے ستروں نے بتایا ہے چلی دوستو آگے بڑھتے ہیں چیمپئنس ٹوپی دو جار پتیس کے وینے میں بندہوں کو لے کر بی سی سی آئی جلد ہی آئی سی سی سے بات کر سکتی ہے آئی بریڈ موڈل کے تحت ہو سکتے ہیں بھارتے ٹیم کے میچ بھارتے کرکٹ بوڈ کے ستروں کے انسار بی سی سی آئی آئی سی سی سے مقابلے دوبائی یا شریلنکا میں کرانے کے لیے بات کر سکتی ہے اس سے پہلے پتہ سال ایشے کب بھی آئی بریڈ موڈل کے تحت ہوا تھا جس میں بھارت کے سبی میچ شریلنکا میں کرائے گئے تھے چلی دوستو آگے بڑھتے ہیں بی سی سی آئی کے آگے گوتم گمبیر کی بھی نہیں چلی بورڈ نے ٹھکرا دی ہیڈ کوچ گوتم گمبیر کی یہ بڑی مانگ اسپورٹ تک کی ایک ریپورٹ کے مطابق گمبین نے اس بات کی اچھا جتائی تھی کیوہے زمبابوے دورے سے ہی بھارتی ٹیم کو جوئن کرے حالانکہ بی سی سی آئی کے سیر صدیقاری نے گمبیر کی اس بات کو ٹھکرا دیا اور انہیں سیر لنکا دورے سے جوئن کرنے کے لئے کہا چلے دوستو اگلی بڑی خبر زہیر خان اور لہشمی پتی بالا جی بھارت کے تیز گینزبازی کوچ بننے کی دور میں گوتم گمبیر کو حال ہی میں بھارتی ٹیم کا مکھے کوچ نکت کیا جانے کے بعد اب بھارتی کرکیٹ کنٹرول بورڈ بی سی سی آئی سنا دھیان راشتی ٹیم کے اگلے گینزبازی کوچ کے چین پر کینڈریت کر رہا ہے این آئی کے نظار پور بھارتی ہے تیز گینزباز زہیر خان اور لہشمی پتی بالا جی اس بھومکا کے لئے شیرس دعوے دار ہے چلے دوستو اگلی بڑی خبر پاکستان کرکیٹ ٹیم کے شیڈول کا اعلان ہو چکا ہے اس ٹیم کے خلاف کھیلے کی سیریز سنگلینڈ اور ویسندیج پل سات ایٹ میچ کھیلنے کے لئے پاکستان کے دورے پر آئیں گے اس کے علاوہ پاکستان آئی سی سی چیمپینس ٹوپی دو جار پچیس کی تیاری کے لئے نیوزلینڈ اور ساؤت افریقہ کے ساتھ ونڈے تیرکونے شیریز کی میزبانی کرے گا جو گھریل میدان پر آئی جت کیے جائیں گے پاکستان نو ونڈے اور دو ٹیٹ کے ساتھ نو ٹی ٹوانٹی میچ کھیلنے کے لئے آشٹیلیا زمبابے اور ساؤت افریقہ دورے پر جائے گا وہیں بھارت کے خلاف چیمپینس ٹوپی میں بھی بھیڑے گا چلے دوستو آگے بڑھتے ہیں جو جویندر چہل کو ہریانا کے سی ایم نائب سنگ سینی نے سمان کیا ہے دیکھے ورلڈ کپ وینر جو جویندر چہل چلے دوستو اگلی بڑی خبر چھا گئے ریتراج گائیکوار رنکنگ میں لمبی چھلانگ لگا کا ٹوپ ٹین میں بنائی جگہ جہاں دوستو ریتراج گائیکوار نے زمبابے کی خلاف ٹی ٹوانٹی سیریز کے تیسری مقابلے میں اس فوٹا کو پردشن کر کے ٹی ٹوانٹی رنکنگ میں حل چل مچا دی ہے رنکنگ میں ان کی ٹوپ ٹین میں انٹی ہو چکی ہے چلے دوستو اگلی بڑی خبر ٹیز گیندواز میچل اسٹارک نے ٹی ٹوانٹی ویش کپ میں افغانستان کے خلاف پلینگ لیون میں جگہ ناملنے پر ناراضگی جتائی ہے افغان ٹیم کے خلاف اس مقابلے میں آسٹریلیا کو 21 رنوں سے ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا اور اسے میں فائنل میں بھی نہیں پہنچ سکی تھی اس کے بعد مچل اسٹارک نے ناراضگی جتائی ہے چلے دوستو اگلی بڑی خبر امریکی لیگ ان بی اے کے اپایوکت سے ملے بی سی یا سچیو جی شاہ گرکٹ کو لوگ پریے بنانے کی محیم چلے دوستو آگے بڑھتے ہیں دوبائی یا شریلنکا میں ہو سکتا ہے چیمپینز ٹروفی کا آئیوجن پاک کو لگے گا بڑا جھٹکا بدلنا پڑ سکتا ہے چیمپینز ٹروفی کا شیڈیول اگلی بڑی خبر جانتے ہیں دوستو بھارت اور زمبابے کے بیچ شنیوار کو کھیلا جائے گا چوتھا ٹی ٹونٹی مقابلہ سیریز میں کبچہ کرنے کے لیے اترے گی ٹیم انڈیا اگلی بڑی خبر دوستو آشٹیلی دکیج بریٹلی نے حال ہی میں بھمراہ کے پچھلے مہینے کے اسادرن ٹی ٹونٹی ویشوک اپ بھیان کے وارے میں بات کرتے ہوئے ورطمان میں دنیا کے سرشیٹ آل فورمیٹ گیند باز کی روپ میں جیسٹیز بھمراہ کو چنا ہے چلے دوستو اگلی بڑی خبر اس قارن ٹی ٹونٹی پربندت سے ناراج ہوئے تھے مچل سٹارک ہار کے بعد کھڑے کیے سوال آشٹیلیا کی سٹارک اس گیند باز مچل سٹارک نے ٹی ٹونٹی ویشوک اپ کے سپر آٹ چرن میں نہیں کھلائے جانے کے کارن چین کرتاؤں کے اوپر سوال اٹھائے ہیں تو چلیے دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں کل ایک اور ویڈیو کے ساتھ کرکٹ کی بڑی خبروں کے ساتھ تو تب تک کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبکرائب جرور کیجئے گا گنیوات